بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریہ ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک شیر ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے غالب کا یہ شیر ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر بار بار یاد آیا کیونکہ گزشتہ دو سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہم چلی لی ہے تھوڑے تھوڑے ایسے بات اسرائیل کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر سامنے آ جاتی ہے یہ بات جب میں اپنے ٹاک شوز کری تھی تو میں نے کئی دفعہ یہ بات پوچھی ہے حکومت کی ترجمانوں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ان دو دھائی سالوں میں ہم نے مسلسل دیکھا کہ بار بار اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث آگے آتی رہی ہے اگرچہ حکومت اس کی تردید کرتی رہی ہے مگر بحث ضرور ہو رہی ہے پاکستان اور اسرائیل دنیا میں ایسے دو ممالک ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ پاکستان ایک قانونی طور سے یعنی لیگل ملک ہے برسغیر کے انگریزوں سے ہندووں سے ہم نے ایک مہائدے کے نتیجے میں اس کو وجود میں لے کر آئے جس کے تحت جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ ایک علیہ دا مسلم مملکت پاکستان بنا دی گئے اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو فلسطینیوں کے وطن پر قبضہ کر کے قائم کی گئی ہے کچھ ایسا پہلے گی میں آپ کو ایک بار بتاتی ہوں ویانا میں ہی ایک کورس کے لیے جرنلس کو بلایا گیا ان میں میں بھی شامل تھی اور بھی کافی سارے لوگ اس میں موجود تھے اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی نیوکلئر پروگرام کی اور خاص طور پر مجھے ایک اور بات ہے پھر کسی در اس پر بات کریں گے مجھے وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ نیوکلئر پروگرام کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں کس قدر عزت ہے تو جو اس کو کنڈکٹ کر رہی تھی وہ ایک جوئش خاتون تھی جن کا تعلق امریکہ سے تھا لیکن وہ اسریل سے اچھی طریقی سے واقع تھی ان کے پیرنٹس وہی پہ رہتے تھے انہوں نے بڑا ایک دن مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ کبھی آپ سوچیں اس بات پر کہ اسریل اور پاکستان میں کتنی باتیں مشترک ہیں ویسے تو ایک جارحانہ طریقہ کار ہے دونوں ممالک کے دمیانے لیکن باتیں بڑی ایک جیسی ہیں اس وقت مجھے پہلی دفعہ خیال آیا کہ یہ اس حوالے سے بڑا سوچا جاتا ہے اسریلی دنیا میں یا جس کو ہم کہتے ہیں جوئش لابی میں کہ جو مماثلت ہے جو ایک جیسی باتیں ہیں اس پہ غور کیا جائے بجائے اس کے دفرنسز کے لیکن اسی لئے آج میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ بیسک چیزیں ہیں وہ جتنی بھی چیزیں ملتی ہو لیکن اگر آپ کا بیسک دفرنس ہے دو لوگوں کی بہت ساری باتیں آپ اس سے ملتی ہوں گی لیکن اگر ان کا کسی نظریاتی بات پر یہ اختلاف ہے تو وہ کھٹا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے گزشتہ ستر سال سے اسریلی اپنے قبضے کو ہسی کھٹا چلا جا رہا ہے فلسطینیوں کو بے گھر کر کے ان کی زمینوں پر مسلسل بستیاں بنانے کا عمل جاری ہے جس کو سیٹلمنٹس کہتے ہیں اسی دوران اس کی عرب ممالک سے جنگیں بھی ہوئی ہیں جس میں پاکستان نے عرب ممالک کا ساتھ دیا یہ بھی اب اگر ریجن پر آپ ایک میکرو کاؤزم پر آجیں ریجن سے دیکھیں تو کچھ عرصے پہلے تک like in the beginning of the century ہم نے دیکھا کہ ایک کانفلکٹ ہے مسلسل اسریل ورسز عرب اگر آپ اس کو مسلمان ورسز جونی کنا چاہتے ہیں تو اسریل ورسز عرب کنٹریز اور ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اسریل کے ہم ایک بڑے ہسٹرائل نیبر ہورڈ میں ہیں اور جسے کو خاتون جن کا میں ذکر کری ہوں مجھے بتا بھی نہیں تھی کہ پاکستان اور اسریل میں کیا کیا بات مشترک ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا بھی نیبر ہورڈ بہت ہسٹرائل ہے پاکستان کے ہر طرف بڑی ہسٹلٹی ہے افغانستان بھی ناخوش ہو جاتا ہے انڈیا تو ویسی دشمن ہے اور جب اسے بھی تھریٹس آتی ہیں اسی طریقے سے اسریل بھی ہے یہ انہوں نے ایک مجھے کہا تھا کہ یہ ملتی جلتی بات ہے دونوں ممالک کی مگر اب ہم دیکھتے ہیں چینج ہوتی ہوئی دنیا میں کہ اسی ریجن میں کانفرکٹ جو ہے وہ ایرب ورسز ایرب ہو گیا ہے مثلا ایران انڈ سعودی عرب کی آپس پہ ٹینشن ہے اور جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہے سو اس کے بعد آپ کو ایک بدلتی ہوئی دنیا نظر آئی ہے اور وہ کانفرکٹ جو پہلے ایرب ورسز ایزریل تھا ایرب ورسز ایرب ہو گیا ہے اور بہت سارے جو ایرب ممالک ہیں وہ ایزریل سے دوستی ہی کرے چلے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے ایرب ممالک ایزریل کو تسلیم کرے ہیں اسلامی دنیا میں ترکی پہلا ملک تھا جس نے 1949 میں ایزریل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے دو سال قبل فلسطینیوں پر ایزریلی حملوں کے بعد ترکی نے اپنا سفیر ایزریل سے واپس بلا لیا تھا مگر چند روز قبل ہی کیے خبر ہے کہ ترکی نے دوبارہ ایزریل سے سفارتی تعلقات بحال کر لیا ہے مصر نے کیم ڈیوڈ محایدے کے بعد 1979 میں ایزریل کو تسلیم کیا تھا اب مراکر سودان بہرین اور یو اے ای انہوں نے بھی ایزریل کو تسلیم کر لیا ہے جس کے وجہ سے یہ بحث اتنی زیادہ آنا شروع ہوئی ہے پریشر ہے پاکستان کے اوپر امریکہ نے انعام کے طور پر سودان کو دہشتگرد ممالکی فیرس سے نکال کر دیا یہ بڑی اہم بات ہے اس سے آپ امریکہ قصولوں کا اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ایزریل کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ دہشتگرد ہیں اور اگر ایزریل کو مار لیں تو پھر آپ دہشتگرد نہیں رہ سکتے سعودی عرب کے بھی ایزریل سے رابط جانی ہے اور توقع ہے کہ سعودی عرب بھی موقع دیکھ کر ایزریل کو تسلیم کر سکتا ہے پاکستان میں بھی طریق انصاف حکومت کے آنے کے بعد ایزریل سے تعلقات کی بحث مسلسل ہو رہی ہے تیز ہو گئی ہے دو سال قبل جو پہلی خبر آئی وہ ایک ایزریلی تیارے کی پاکستان میں لینڈ کرنے کی خبر تھی چند روز قبل پھر ایک ایزریلی تیارے کی پاکستان آمد کی خبر پھیلا دی گئی حال ہی میں انکر پرسن ہے مباشر لکمان انہوں نے جب ایزریلی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا اور ایزریل کو تسلیم کرنے کی حمایت کی اس سے بہت سارے شکوک و شباعت ملک میں پھیلنا شروع ہی کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہے جو ایزریل کو تسلیم کرنے کی جانب قدم بڑھا رہی ہے حکومت بار بار واضح کری ہے کہ ان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی رادہ نہیں ہے جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا حکومت ایسا سوچ بھی نہیں سکتی پرائم منسٹر برملاہ کئی بار یہ بات کہ چکے ہیں مگر پھر بھی ہفائیں ہیں کہ وہ گرم ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہلکی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سوگرب اور یو ای پاکستان پر ایزریل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں سو پریشنر ہے پاکستان کے اوپر اس میں اگرچہ آپ کو سفارتی طور پر یا گورنمنٹ سے اوفیشلی کوئی کانفرمیشن نہیں ہے مگر یو ای میں پاکستانیوں کے ویزاز بند ہیں جو کہتے ہیں کہ کووٹ کی وجہ سے ہے مگر بھارت کے ویزا بند نہیں ہے جبکہ کووٹ وہاں پر یہاں سے زیادہ ہے سو کوئی نہ کوئی معاملہ تو فرق ہے یقیناً اور بھی بہت سائے طریقے ہیں پریشنر کے یہ بات ہو تائیب اردگارن ہمیں بتا چکے ہیں انٹرنیشنلی بتا چکے ہیں کہ پاکستان کو یہ دھرمکی دی گئی ہے کہ جو لوگ یعنی ہماری جو ایکس پیٹریائٹس ہیں جو پاکستان سے باہر کام کرے ہیں بڑی تعداد میں پیسہ بھیجتے ہیں سعودی عرب میں ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم ان کو واپس بجوا دیں گے یو ای میں بھی بڑی تعداد میں پاکستانی کام کرے ہیں ازریل کے حوالے سے بانی پاکستان قائد اعظم کا موقف بلکل واضح رہا ہے انہوں نے ازریل کو قائم جب ہوا تھا اسی وقت اس کی مخالفت کر دی تھی اور یہ بھی کہا تھا محمد علی جنانے کے وہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ہمیشہ سرگم رہیں گے انیس سو چالس میں قرارداد پاکستان کی جو منظوری کا وقت تھا بہت بڑا وقت تھا بڑا اہم وقت تھا اس کو یاد کرتے ہیں آج بھی اس وقت قائد اعظم نے فلسطینیوں کے حق میں بھی ایک قرارداد منظور کروائی تھی آپ اس کی امپورٹنس سوچیں قائد اعظم نے اس وقت کے جو امریکی صدر تھے ٹرومن ان کو سرکائی سطح پر ایک خط لکھا تھا جس میں انہیں کہا کہ اسرائیل کا قیام انسانی تاریخ کا ایک بڑا گناہ ہے ایک اور موقع پر قائد اعظم نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے دریکٹ ان سے بات کی اور کہا کہ اپنے حقوق کیلئے آپ ڈٹ جائیں اور خواہدار ایک یہودی کو بھی ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں یہ امت کے قلب میں خنجر بھوسایا گیا ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے جس سے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا یہ محمد علی جنا 8 نومبر 1945 کو کیسر باغ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اور برطانی حکومت کان کھول کر سن لیں پاکستان کا بچہ بچہ اور تمام اسلامی دنیا اپنی جان دے کر ان سے ٹکرا جائیں گے اور فرونی دماغ پاش پاش کر دیں گے اس قدر پاورفل ورڈز اب ایک بات اور میں یہاں پہ کہتی چلوں گی کہ محمد علی جنا ہم سب بچمن سے ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں لیکن جو آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو دراکھ ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ what a great leader he was ابھی دو قومی نظریہ جس کو اس زمانے میں بہت پذیرائی ملی جس کی وجہ سے پاکستان بنا اور پھر لوگوں کو شاید یہ لگا کہ دو قومی نظریہ جو ہے time کے ساتھ پرانا ہوتا جا رہا ہے لیکن نریندر موڈی کی گرمنٹ آئی اور دوبارہ آپ کو نظر آیا کہ قائد اعظم حمد علی جنا کا جو ویجر تھا جیسے کہتے ہیں great artists and leaders ان کی antennas ہوتے ہیں جو باہر باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہ بات بلکل صحیح ثابت ہو گئی آج بھارت میں لوگ کہتے ہیں کہ جنا بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے ہم غلط تھے اسی طریقے سے جنا نے اس وقت سمجھ لیا تھا دیکھ لیا تھا یہ بہت سوچیں کتنے سال پرانی بات اس وقت اس وقت اس وقت یا وجود میں آنے جا رہا تھا اس وقت انہوں نے اس بات کو بتا دیا تھا وون کر دیا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا دنیا کے لیے سو آپ ایک لمحے کے لیے ضرور محمد علی جنا کی جو فورس سائٹڈنس تھی اس کے بارے میں سوچیں کیونکہ ویسے بھی 25 دیسمبر جو ہے وہ ہم قائد اعظم ڈے کے حوالے سے مناتے بھی ہیں اپنا اور اپنے گھونوں کا خیال رکھیں آج کے لیے اتنا ہی until my next vlog اللہ حافظ